موسیقی کورونا کے وار لگاتا شہری بن رہے ہیں موزی وارس کا شکار لاہر سمیت منجاب میں کرونا کے پانچ سو چہتر نئے کیسز صوبے بھر میں بیس افراد نے دم توڑا حکومت کی شہریوں سے ویکسین لگوانے کی افیر رمضان شگر مل سکینڈل کیس نون لگی رہنمہ حمزہ شہباس نے احتساب عدالت میں پیش ہو کر حاضر مکمل کرائی آئندہ سمات پر گواہان کو بیان کلمن کرانے کے لئے طلب کر لیا جو ویکسین نہیں لگوائے گا مشکل میں پر جائے گا آج سے پابندیاں سخت ویکسینیشن نہ کروانے والا ہوای سفر نہیں کر پائے گا تقاری شاپنگ مالز اور ریسٹرانٹ میں بھی جانے پر پابندی ہوگی کرونا کے ساتھ شہن میں ڈینگی نے بھی پنجے گھاڑ لیے مزید ایک سو سر سٹ افراد میں وارث کی تصیب لاہور میں ڈینگی کیسز کی تعداد تیرہ سو سنتالس پنجاب میں سونہ سو انسٹ تک چاہ پہنچی بجلی سارفین کے لیے بھری خبر حکومت کی پھیر بجلی گرانے کی تیاری بجلی ایک روپیہ پچانوے پیسے فی یونٹ مہنگا ہونے کا انکار بجلی کی قیمت میں اضافہ فیول ایجسمنٹ کی بط میں کیا جائے گا ٹیکس مہندگان کے لیے خوشخبری انکم ٹیکس گوشوارے چبا کرانے کی تاریخ میں پندرہ روز کی توسی ایس بی آر حکام کے مطابق فائلرز پندرہ اکٹوبر تر ٹیکس گوشوارے جمع کرا سکیں گے ان کو تکلیف پہنچے گی میں پچھاؤں گا تکلیف ان کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا اب تو گھبرانہ بنتا ہے تبدیلی کا سنامی تباہی مچانے لگا مہنگائی کے ریکارڈ ریزا ریزا پیٹرول چار روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول ملکی تاریخی بلند تنی سطح ایک سو ستائیس روپے تیس پیسے فی لیٹر تک جا پہنچا پیٹرول کے ساتھ اب وہاں پر گیس پم بھی گرا دیا گیا الپی جی انہیس روپے دس پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی نئے قیمت دو سو تین روپے انہیس پیسے فی کلو گھرے لوسیلنڈر چوبیس سو تین روپے تک جا پہنچا پیٹرول ملکی اور الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ نونلی گیروں کے ننیزہ فاطمہ نے پنجاب اسیمڈی میں قرارٹا چمہ کرا دی کہا حکومت نے پیٹرول میں چار اور الپی جی کی قیمت میں انیس روپے اضافہ کر کے عوام پر دو بم کرائے مہگائی جو ہے وہ کبوں میں نہیں آ رہی اور آگے سے آگے جو ہے وہ مہگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول کی قیمت انہوں نے پچھلے دنوں پانچ پر بڑھائی ہے اس سے جو ہے وہ مہگائی جو ہے وہ بڑی ہے اب اگر اور بڑھائیں گے اس سے اور زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اسی طرح سے ڈالر جو ہے وہ اب آج تو وہ ایک سو ستر کراس کر کے ایک سو بہتر پر چلا گیا ہے آئے روز پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے مہنگائی کے ریکارڈ قائم ہو چکے رانہ سناؤلہ حکومت پر برہم کہا خارجہ پالسی امرشت تباہ ہو چکی حکومت سے جان نہ چھوڑائی تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے مہنگائی بے روزگاری روچ پر حکومت وعدے پورے نہیں کر سکی راجہ پربیز اشراف حسن مہترزا کی نیوز کانفرنس کہا الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا پارٹی چھوڑنے والوں کو واقسی کی دعوت اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف گھر کی سیڑھیوں سے پھسل گئے کمر میں شدی تقلیف ڈاکٹرز کا تبی موینہ دو ہفتے مکمل آرام کرنے کا مشورہ شہباز شریف کے تمام سیاسی سرگرمیاں فوری موت تلگردی صدر نون دیکھ کرونا سے لڑنے آئے پھر چک کر بیٹھ گئے شہباز شریف وزیری آرہ سوان بزدار کو ڈنگی پر کابو پانے کے مشورے نہ دیں فیراز جوہر نے شریف خاندان کو جھوٹ کی عماج کا قرار دے دیا کیپی میں ڈنگی آیا تو عمران خان نتیہ گلی جا پہنچے شہباز شریف نے گیارہ ماہ میں ڈنگی کا خاتمہ کیا اسما بخاری کا جواب کہا برطانیہ کی عدالت کے فیصلے سے آپ لوگوں کی نیندیں اڑ چکیں ایم ڈی کیٹ این ایل ای کی پنجاب اسمیلی میں گونس جوہ پوزیشن نے امتحان کو فروٹ کرا دے دیا امتحان کے نام پر میڈیکل کے طلبہ کا مستقل تاریخ کیا جا رہا ہے ارشد ملک مغدوم اسمان کا خطاب انٹی این ایل ای فورس کی سرکو پر نکلنے کی تیاری وائی ڈی اے سے ملاقات چار اکتوبر کے مارچ میں شرکت کی دعوت انٹی این ایل ای فورس کے وقت نے اسلامی جمعیت طلبہ کو بھی مدعو کیا آمدن سے زائد احساسوں کا کیس وزیر اعلی اسمان بزدار کے سابق پرسپل سیکیٹری تاہر خرشید کی ایک بار پھر نیپ میں طلبی نیپ ٹیم تاہر خرشید سے گیارہ اکتوبر کو ساسوں سے متعلق پوچھ کچھ کرے گی امریکی سینٹ میں افغانستان کے معاملے پر پاکستان مخالف بل پیش کرنے کا معاملہ دیموکرائٹک رہنمار تاہر جاوید کا امریکی سینٹر وین ہیلن سے رابطہ امریکی سینٹ میں پیش ہونے والے پاکستان مخالف بل پر تحفظات سے آگاہ کیا ٹرافک پولس کے تمام اہلکاروں کے لیے ریفلیکٹرز جیکٹ پہننا لازم قرار تینوں شفٹ میں کام کرنے والے اہلکار مخصوص جیکٹ پہنیں گے سی ٹی او لہور متظر مہدی کی جانب سے ڈیویجنل اور سرکل افسران کو مرافضہ ارسال رشوت سے پاک پولس کا خواب پورا نہ ہو سکا تھانا قلعہ گجر سینگ کی اہلکاروں نے شراف و روش کو رشوتے کر چھوڑ دیا اہلکاروں کی ملزم سے رشت وصولی کی فوٹش لہور رنگ میں حاصل کر لی جو سازی سے واسا سارفین سے پیسی وصول کرنے کا معاملہ ام ڈی واسا سید زاہد عزیز کا ویڈیو پیغام جاری کہا عوام کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو کسی بھی حوال سے رقم کی ادائی کی نہ کریں چین کی تاریخ اور ثقافت کو رنگوں میں ڈھال کر کینوس پر اتار دیا گیا الہمراہ میں ایک روزہ تصویری نمائش کا انہی کا چینی کاؤنسل جنرل نے نمائش کا تطاہ کیا دیکھنے آنے والوں کی بھی بھرپور دلچسپی اور شہر میں حفظ کا راج پر قرار سینتیس ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹیگریٹ ریکارڈ پارہ تینتیس ڈگری تک جانے کا امکان نیک میں موسمیات کی آج بارش کی پیشکوئی السلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں سارا خالد ہیڈ لائنگز آپ نے جانی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات ہوئی شہباز شریف کی اہلیہ نصر شہباز پر فرد جرم آئیت کر دیا گیا جبکہ اعتصاب عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو بیان طلب کرنے کے لیے بھی بلا لیا ہے جبکہ عدالت نے کیس کی مزید سمات 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سمات ہوئی شہباز شریف کی اہلیہ نصر شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے اعتصاب عدالت نے آئندہ سمات پر گواہان کو بھی طلب کر لیا ہے عدالت نے کیس کی مزید سمات 18 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں جیزرین آگا کی جگہ عدالت نے شہباز شریف حمدہ شہباز اور دیگر اہلی خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں عدالت نے شہباز شریف کی بیگر نصر شہباز پر فرد جرم آئیت کر دی ہے عدالت نے حمدہ شہباز میں حاضری مکمل کرائی شہباز شریف کی میڈیکل بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست حضور کر لی گئی ہے شہباز شریف کمہ میں تقریب کے باعث عدالت نے پیش نہ ہوئے عدالت نے آئندہ سماعت پر دو گواہن کو بیان پرمین کرانے کے لیے پلب کرتے ہوئے سماعت 18 اکٹوبر تک ملکی کر دی ساتھ عدالت نمبر دو قید نصیم عمد ورک نے کیس پر سماعت کی مہبر ریفرنس کے مضابق شریف کے حملی سمیت دیگر پر ساتھ عرب بتیس کلوڑ سے زائد کی مہین لانڈرنگ رکاہ قرونی اساسے بنانے کا اضام آئیت ہے شہباز شریف پر پانچ عرب سے زائد مہین لانڈرنگ رکاہ قرونی اساسے بنانے کا اضام آئیت ہے جبکہ حمدہ شباز اور شلمان شباز پر ایک عرب تک کی اساسے اور مہین لانڈرنگ کرنے کا اضام آئیت ہے ریفرنس میں ٹوٹل سولہ ملزمان نامزد ہے نیب ریفرنس میں شباز شریف سلمان شباز حمدہ شباز رابیہ شباز موسیٰ شباز کو فریق بنایا گیا ہے دیگر ملزمان میں مطار احمد شاید شفیق ایاسر مشتاق محمد مشتاق آفت محمود محمد مسمان کو نامزد کیا گیا ہے مزید ملزمان میں تاہل نقوی قاسم قیوم فضل داد اور علی احمد کو نامزد کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ سینلا پیدین